بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس چینل کے طرح آپ کو جہاں جہاں پر ورلڈ وائیڈ جوبز اویلیبل ہیں اس کے بارے معلومات دیں کس سے کیسے اپلائی ہوگا آپ خود کیسے اپلائی کریں گے یہ معلومات دیں اور ٹورسٹ ویزا یا ٹرانسٹ ویزا کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن ملتی ہے اور ایمیگریشن مطابق ملتی ہے اور آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ویزا کرنا چاہتے ہیں یا ٹورسٹ ویزا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اپنی ٹرابل ہسٹری بنائیں یعنی کہ باہر جائیں لیکن اس کے اوپر جو اکثر میرے پاس کمپلین تو نہیں کہنا چاہیے مگر جو میسج آتا ہے اس میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ سر وی کیناٹ افورڈ تو ہم ایک ٹارگٹیٹ پوائنٹ پہ ہی آتے ہیں تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو ٹرابلنگ کیسے کر سکتے ہیں اور جو پھر آپ نے تھم لے پڑا ہے کہ فری ٹرابلنگ کریں گے تو وہ کیسے کریں گے تو میں فری ٹرابلنگ کہاں سے کہہ رہا ہوں کس طریقہ سے کہہ رہا ہوں یہ اس ویڈیو میں آپ کو پورا سمجھنا بھی ہے اور میں جانتا ہوں مجھے یقین ہے اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس کو منوان مان لیں گے میری باتوں سمجھ لیں گے پوزیٹیو لیں گے لیکن کہ ضروری نہیں کہ آپ میری باتوں پوزیٹیو لیں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فالتو بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو پوزیٹیو لیں گے انہوں نے بھی مجھے کچھ دینا نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے لئے کچھ کریں گے اور اس کا فائدہ ان کو لائف ٹائم رہے گا یہ میں آپ سے وعدہ کر لیتا ہوں اس کو یہاں سیکھ لیں لیکن اس کا مقصد صرف فری ٹرابلنگ سے نہیں ہے پھر یہ بہت کچھ آپ کو دے گا آپ کی تمام مخواہشات اور ان کی تمام جو ہے وہ فول فیلنگ کس طرح ہوگی وہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ فری ٹرابلنگ کے حوالے سے میں اگزیمپل دے رہا ہوں کچھ لوگ جاب کرتے ہیں کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں تو جو بزنس کرتا ہے وہ بھی ایک سرٹن اماؤن جو ہے وہ اپنے گھر میں دے رہا ہے جس سے اس کے جو بل ہیں اس کے جو فیسز ہیں بچوں کی جو پیٹرول کے خرچے ہیں کچھن کا خرچہ ہے منٹیننس ہے میڈیکل ہے جتنا بھی اس کا ایک منتلی خرچہ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے بزنس کے پیسے سے پورا کر دیتا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گے کہ سیلری تو سیلری فکس ہوتی ہے اب کسی کی سیلری کے مثال ہے پچاس زار پر ہے تو وہ اسی کے اندر بجڑ بنایا ہے وہ ہوتا ہے اسی کے حساب سے سکولنگ ہوتی ہے اسی کے حساب سے کیشنگ کے خرچے ہوتے ہیں اسی کے حساب سے اس نے پورا مہینے پورا کرنا ہوتا ہے اب میں اگر کیاہوید ہوں کہ اب نکل جاؤ یورپ ٹریول کر کے آو یا فارس گھوم کر آو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پچاس زار میں یہاں نہیں ہے کہ آپ وہاں سے پیسہ نکال کر جو ہے آپ لوگ جہاز کے اندر نکل پڑے ہیں اور پانچ ملک شہ ملک گھوم کر رہے ہیں ممکن نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو زندگی کی خواہشیں ہیں یا تو آپ زندگی بھر جوب کریں زندگی بھر آپ بزنس کریں زندگی بھر آپ فکرِ ماش میں رہیں اور اس پیسے سے اپنے گھر چلاتے رہیں اور اپنا ایج کر لیں ٹائم ہوتا ہے کہ ہم گھوم سکتے ہیں پھر سکتے ہیں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی خواہش کچھ بھی ہو پیسہ کتنا بھی ہاتھ میں ہو بٹ آپ کو بیڈ پہ ہی رہنا پڑتا ہے اور یہ ہے ریالیٹی آف لائف تو یہ ہے ایک سائیکل کہ آپ نے سائیکل میں فکس رہنا ہے یا کچھ سمتھنگ ایکسٹر آرڈنری کرنا ہے تو میں اگن کہہ رہا ہوں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ کریں گے تو آپ کیا سکتے ہیں کہ بیگار بات ہے میں آپ نے لائف گزار رہا ہوں دیکھیں جو جو جوب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں وہ کتنی دیر کرتے ہیں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے یعنی کہ آٹھ سے بارہ گھنٹے وہ کام کرتے ہیں اور بارہ گھنٹے یا چولہ گھنٹے یا سولہ گھنٹے وہ کام نہیں کرتے تو جو نہیں کرتے وہ ٹائم تو آپ کا ہونا چاہیے نمبر ایک پہلی بات وہ ٹائم آپ کا ہونا چاہیے اور اپنے اس ٹائم میں سے اگر آپ تمہیں بارہ گھنٹے ہیں چودہ گھنٹے ہیں یا سوڑہ گھنٹے ہیں کم از کم دن کے ایک یا دو گھنٹے نکال لیں اپنے لیے اور یہ جو ہے نا آپ کا جو گھر کا معاملہ ہے بزنس کے ساتھ جوب کے ساتھ اور جو کچھ بھی ہے اس کو آپ سائٹ پہ کر دیں وہ ایز ایز رکھیں لیکن جو اس کے ادروائز معاملات میں بتانے جا رہا ہوں آپ سے یہ ہے میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں اس کے اندر آپ کے بچے بیوی فیملی نہیں آتے اس کو ہم کہیں گے پارٹ ٹائم اور پارٹ ٹائم کے اندر کہیں گے کہ میں تو ویسے میں آپ کو کافی ساری ویڈیوز میں سکھایا ہوئے لیکن بارہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ پیسہ جنریٹ کریں گے پیسہ جنریٹ کریں گے فر یورسلف اور اس کا طریقہ میں سمجھا دوں گا آپ کو اور وہ یہ ہے جو ہے ان کے آفیس کے اندر یا لیپ ٹاپ اس کے پاس گھر میں ایک آفیس میں کہیں پر بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کو بس کم از کم سمارٹ فون بھی ہے تو میں ان سے بات بھی کر سکتا ہوں اور اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے تو ان سے بات بھی کر سکتا ہوں یہ آپ کو یہ جو چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اب یہ کتنے کی آتی ہیں آپ جانتے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار لیکن یہ آپ کو منتلی لاکھوں روپے دے سکتی ہے یعنی کہ آپ جو ہی سٹم کمارے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ہو اس کو شامل مت کریں اپنی بجٹ کے اندر ورنہ پیسے آپ کا ختم ہو جائے گا پھر کچھ اور کرنا پڑے گا تو اس لئے اس کو الگ رکھیں یعنی کہ وہ آپ مانن نہیں کمارے آج نہیں کمارے تو کل بھی نہیں کمارے لیکن آپ کمارے ہوں گے اور اس کا ایک الگ بجٹ بن رہا ہوگا ماننے یہ بینک میں ڈال رہے ہیں ایک الگ اکاؤنٹ کھول لیا ہے جس کے بارے میں وہ صرف آپ کا ہے آپ کی ذات کا ہے جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا پہلی بات تو چلیں یہ بات کر لیتے ہیں کیسے ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ آپ کو آن لائن سکلز سیکھنے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے اور اپنے دماغ کو تیار کرنا ہے کہ میں نے اس کے اندر کام کرنا ہے اور میں نے وہ سرویسز دینی ہے آنے والی ویڈیوز ہوں سکس منتھ کا جو آن لائن بھی آ چکا ہے اور وہ ہمارے پاس جو فائف اسٹار انسٹیٹوٹ ہے اس کے پاس آبیلیبل ہے جو آپ آن لائن دے رہا ہے لیکن اگر ڈرنگ بات کروں ان کی تو وہ ایسا ہوگا کہ وہ آپ کو بتایا گا جو نارمل کیوری ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے نارمل کیوری میں جائیں گے تو دے ویلز سے کہ بھائی بلکل آپ کر سکتے ہیں سکس منتھ کا ڈبلوما ہے ستر ادار فیس ہے آپ اس کو انسٹالون میں دے سکتے ہیں جو سر بھی بات کرنی ہے لیکن آپ ان کو ایسا میں بولیں آپ ان کو بولیں کہ جی مجھے اس کو حاصل کرنا ہے بٹ مجھے میرے پاس ڈسکاؤنٹ کوڈ ہے تو مجھے نائنٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ آپ دیں گے ٹھیک ہے تو نائنٹی پرسنڈ کیسے ملے گا تو ایک ڈسکاؤنڈ کوڈ کیا ہے آپ سے پوچھیں گے تو آپ بتائیں گے کے کے نائنٹی سکرین پیارا ہوگا آپ بتائیں گے کے نائنزیلو جو ہے یہ کوڈ جو ہے میرا قبول کر لیجئے اور یہ جو سیونٹی تھاؤنڈ کا ہے اس کے آپ کو حفظ دیں گے سیون تھاؤنڈ روپیز یعنی کہ آپ اس کو بولیں گے آئی ویل ناٹ پی ایو سیونٹی تھاؤنڈ ستر ازار نہیں دوں گا سات ہزار دوں گا دس پرسنڈ جو ہے دوں گا نوے پرسنڈ میرا ڈسکاؤنڈ ہے جسے مجھے کمیٹمنٹ کی گئی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک گھر میں کٹ رسیف ہوگی اور آپ انہیں بتا دیں گے کہ آئی ویل ناٹ پیئنگ اینی شپمنٹ فیز آئی ویل ناٹ پیئنگ اینی وہ جو مٹیریل ہے اس کا بھی کاؤسٹ نہیں دوں گا آپ جو مجھے یو ایز بی دیں گے اس کی بھی کاؤسٹ نہیں دوں گا سیون تھاؤنڈ میں سب کو شامل کر دیجئے اب سیون تھاؤنڈ میں سب کو شامل ہو گیا اب وہ آپ کے گھر پر ڈیلیور ہو جاتی ہے گھر پر ڈیلیور ہو جائے گی تو آپ اس چھے مینے کے ڈبلوما کو شروع کر دیں گے اور آپ کی ایکسرسائز شروع ہو جائے گی کہ کسی طریقے سے آپ کہاں کہاں سے کیا کام کر سکتے ہیں جو بھی کمفرٹیبل لگے میں نے کہا آپ کوئی بھی چیز ہوسی ہوگی ہو سکتا ہے پہلے سے آپ وہاں سے حاصل کر لیں تو جو کہ آپ کو کمفرٹیبل لگے آپ وہاں اس میں جائیں اور اس میں جا کر آپ اس کو سیکھ لیں جب آپ سیکھیں گے تو six وقت دیپلومہ تو ہے but it will take two months two months میں آپ کو پرسل جاتا ہے کہ جو نہیں پڑھنا وہ نہیں پڑھیں گے دیپلومہ میں تو بچہ سب کچھ پڑھتا ہے لیکن آپ تو selected پڑھو گے selected will take one and a half month two month تو آپ کو جب آپ کا سکل مل جائے تو آپ اس کے اندر مہارت حاصل کریں گے مہارت جب حاصل کریں گے تو آپ اس کو offer کریں گے offer کریں گے اپنے تمام social media کے اوپر link in پہ بھی کریں گے twitter پہ بھی کریں گے facebook پہ بھی کریں گے up work پہ بھی کریں گے اور fiverr پہ بھی کریں گے ہر جگہ کریں گے کہ میری services ہے اور میں اس کو دینا چاہتا ہوں کوئی کیا سیکھ لے گا کوئی web application سیکھ لے گا کوئی application design سیکھ لے گا کچھ بھی تو ان تمام چیزوں کو وہ جو sale کرے گا اور اپنی earning جو ہے وہ اپنے account میں ڈالے گا وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا آپ 6 مینے بعد چیک کر لو 3 مینے بعد چیک کر لو سال کے بعد چیک کر لو اچھی بات ہی کہ سال کے بعد چیک کر لو کہ وہاں کتنی ہیں تو میں آپ کی سوچ سکتا ہوں کہ آپ کی imagines جتنی آپ کی سوچ ہے بھی اس سے زیادہ ہی amount آپ کے بس ہوگی اس amount کو دیکھیں کہ یہ سال میرا تو میں دعوے سے کہتا ہوں پہلا سال آپ کو شاید فارست کا ہوگا دوسرا سال آپ جہاں مرضی جائیں وہ پیسہ اتنا ہوگا کہ آپ کو سپورٹ کرے گا اور free traveling کے مطابق یہ ہے کہ نہ تو آپ نے وہ پیسہ گھر سے مانگنا ہے نہ وہ پیسہ آپ نے بجٹ سے نکالنا ہے ٹھیک ہے نا وہ amount جو آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آئی آج بھی نہیں ہے اور ابھی بھی نہیں ہے لیکن اب آپ کے پاس وہ amount as an extra amount آئے گی اور آپ اس میں سے اپنے آپ کو ہمیشہ ہی یعنی کہ travel آپ family کو بتا دیں کہ جی یہ میں جا رہا ہوں اور اس کے اندر کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ نہ سیلری سے میں لے رہا ہوں نہ میں جوب سے لے رہا ہوں this is my amount and I am going اس طریقے سے آپ اگر کبھی travel کریں گے اور اگر آپ چاہیں گے میں کوئی اور خواہش پوری کروں تو انسان وہ بھی پوری کر سکتا ہے اگر آپ کے کسی ایسے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھاوا ہو جسے تعلق job کے پیسے سے salary سے اور business کے پیسے سے نہ ہو اس کو آپ شامل نہیں کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس idea سے آپ جتنے idea نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں مگر پیسے کو mix مت کیجئے گا یہ آپ کو میں نصیحت کر رہا ہوں تو مانی جیے آپ کی salary 25000 اور آپ یہ والا 25000 بھی شامل کر دیں monthlies کے اندر تو آپ کی salary کو 50000 مان لیا جائے گا آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی تو اس کو شامل مت کیجئے گا whatsoever whatsoever آپ مت یقیم کریں کہ آپ کے پیسے آتا ہے آپ منیج وہی سے کرنا ہے جہاں سے آپ اب تک منیج کرتے رہے ہو ٹھیک ہے میری پاس سمجھ نیکوشش کریں تو اپنے اوپر یہ مت relax لے لینا کہ اکاؤنٹ میں تو تین لاکھ گروہ تو پرکھے میں ماں سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا نہیں ٹھیک ہے نا اگر سمجھ رہے بات میری تو آپ اس کو جیت سکتے ہیں ورنہ ہار جائیں گے اللہ حافظ